بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آج ہم اردو قائدے کی پڑھائی کریں گے اپنا قائدہ کھولیے بیٹا کھولیے صفحہ نمبر چھتیس صفحہ نمبر چھتیس پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما پہلے ہم تاریخ لکھیں گے اور جس دن ہم یہ پڑھائی کر رہے ہیں اس دن پہ دائرہ لگائیں گے تاریخ لکھیں گے اور دن پہ دائرہ لگائیں بھاری آوازیں بھاری آوازیں آئیں مل کر پڑھیں یہ کونسا ہورپہ بیٹا رے اور یہ رے یہ والا دو چشمی ہے رے رے دو چشمی ہے رہ رہ رے ہلکی آواز رہ بھاری آواز آپ دیکھتے ہیں یہ کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے گیار ہواں گیار ہواں گیار ہواں کیسے لکھا ہے گاپ یہ علیف گیار رے رہ باو آہ یہ کیا لکھا ہے بار ہواں بے یہ کونسا ہورپہ ہے یہ ہے رے رے کے اوپر چھوٹی تویں اور جب اسے ہم دو چشمی ہے کے ساتھ بلائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا رہ رہ رے دو چشمی ہے رہ یہ کیا ہے بٹا یہ ہے سیڑھی یہ ہے سیڑھی تو دیکھتے ہیں سیڑھی کیسے لکھتے ہیں سین یہ سیڑھ چھوٹی ہے ڈی سیڑھی سین یہ سیڑھ چھوٹی ہے ڈی سیڑھی آئیے کیا بنا ہے یہ ہے دار یہ ہے دار آئیے دیکھتے ہیں دار کیسے لکھتے ہیں دالالف دار رہ دار دالالف دار رہ دار یہ کونسا ہورپہ ہے یہ ہے لام اور جب لام کو دو چشمی ہے کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا لہ لام چھوہل کی آواز لہ بھاری آواز آئیے کیا ہے یہ ہے چولہ یہ ہے چولہ آئیے دیکھتے ہیں چولہ کیسے لکھتے ہیں چے باؤ چو لہ علیف لہ چولہ چے باؤ چو لہ علیف لہ چولہ آئیے کیا ہے یہ ہے دولہ یہ ہے دولہ تو آئیے دیکھتے ہیں دولہ کیسے لکھتے ہیں دال واؤ دو یہ کونسا حرف ہے بیٹا یہ ہے میم اور جب میم کو دو چشمی ہی کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا مہ میم ہلکی آواز مہ بھاری آواز یہ کون ہے یہ ہے کمہار یہ کیا کرتا ہے یہ مٹی کے برطن بناتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کمہار کیسے لکھتے ہیں یہ کیا ہے بیٹا یہ ہے نون اور یہ نون کی عادی شکل نا اور یہ نون دو چشمی ہے نا 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 اور یہ کیا ہے یہ ہے چھوٹا بچہ نا نا تو آئیے دیکھتے ہیں نا نا کیسے لکھتے ہیں نون نا 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 آپ کے صفحے کے آخری حصے پہ انہوں نے ہم کو ایک مش دی ہے کیا آپ نے کبھی مٹی کے برطن دیکھے ہیں آپ نے مٹی کے برطن دیکھے ہیں بیٹا مٹکے اور پلیٹیں پتیلیاں ہوتی ہیں نا انہیں کمہار بڑی محنت سے بناتا ہے انہیں کمہار بڑی محنت سے بناتا ہے اگر آپ کو مٹی کے گلدان دیے جائیں تو آپ ان پر کس طرح کے نقش بنا کر انہیں سجائیں گے دبے میں دیے گئے گلدان سجا کر دکھائیں یہ دونے دو گلدان دیے ہمیں ہم کو انہیں سجانا ہے پہلے ان پر رنگ کرنا ہے پھر ان پر پھول پتیاں بنانی ہے ان کو اچھے سے سجا کے بیٹا اس کی تصویر ہم کو واتسپ کیجئے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو آج کا کام سمجھ آیا ہوگا اس پیج کو پڑھئے بار بار پڑھئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ